اسلام علیکم پہلے اس نے دیکھا تھا ویڈیو ہونے نہیں تھی میں تقریباً بولی گیا بولی گیا دو منٹ کے بعد مجھے یاد آیا کامرا ہونے نہیں اسلام علیکم ویڈیو پڑی گاڑی ہے بہت زیادہ قریب میں نے ابھیس کو پکڑ لیا ابھیس تیری بھی خوالی میرے ساتھ ہے آج ہم نکل پڑے ہیں گاڑی کے علائمنٹ کے لئے اور ایک دو اور کام وہ بھی آپ کو ویڈیو میں ساتھ ہی بتائیں سٹیڈیو میں یہاں سے اٹھا لیا پارسل دکھا پارسل یہ پارسل ہے اس کی بہت بڑی کہانی ہے یہ میں آپ کو گھر جا کے سناؤں گا کیونکہ ابھی گاڑی بند گھڑی ہے اور اس سے ہمارا پورا حال ہے یہ دیکھ لو یہ ایڈریس ہے ٹھیک ہے نا جیتے سے میں علائمنٹ کرواتا ہوتا ہوں تک کہ اس کے علائمنٹ ویسے تو سیدھی جا رہی ہے مگر جو بمس وغیرہ فیل ہو رہی ہے نا چیک کر آئی لیتے ہیں یہ ہے علائمنٹ والی شاپ اس کے نام ہے لاہور علائمنٹس یہاں پہ ٹائم لگے گا یہاں پہ ٹائم لگے گا میں کہاں ویل بیلنسنگ کروا لیتے ہیں علائمنٹ کی ضرورت ہے ہم علائمنٹ والی جگہ پہ میں آپ کو علائمنٹ کا بھی دکھا دوں گا وہ ویل بیلنسنگ کر رہا ہے تو یہ وہ کور ہے جس کا میں کہہ رہا تھا ایک سٹوری ہے پوری اس کو پہلے ان باکس کر لیتے ہیں بے آپ کو پہلے گا لوگ کہیں گے بے وکو ہیں ٹائم ہونٹ نہیں کیا کورا دکھا رہا ہے یہ کور کے بچے بہت ہوئی سٹوری ہے یہ تو کورا گیا ہے یہ کورمرکیٹ میں کتنے ایک روپے کا ہویا ہے یہ کورمرکیٹ میں کتنے ایک روپے کا ہوگا یہ کتنے روپے کا ہوگا آگے تو میں نے اس پیر پرائز بتا دینا جہاں مگر آپ نے پیر بھی یہ بتانا ہے کہ یہ کتنے ایک بیسوں کا ہوگا ہے اتنا سستا ہے کہ آپ سوچ ٹھیک ہے اب کوئی کہی دو سو کوئی کہی تین سو کوئی کہی چار جو کومنٹس میں جلدی جلدی بتاؤ آگے تو میں نے پرائز کو بتائی جی رہا ہے percentages ملاشئے بہت ملاشئے خاص نہیں بہت ملاشئے ملاشئے قام ملاشئے ملاشئے اکس ملاشئے کیونکہ پہلے میں نے ویل بیلنسنگ کروانی ہے کیونکہ گھڑی بہت زیادہ پھولنگ کر رہی تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیز پیڑی وغیرہ کچھ ٹائر وغیرہ تو خراب نہیں ہے بھائی وہاں سے میں ہو گئے تھا فری اب میں آگے ہم گھر اچھا میں دو پروڈکٹس مانگوئے تھے پاک ویل سے تو میں نے کہا اس کی انبوکسنگ تو میں نے کر لی تھی اور ٹیسٹ آؤٹ بھی کر لیتے تاکہ مجھے پتہ چل جائے اس کی ریزلٹس کیسے ہیں تو پھر میں آپ کو ایکسپلین بھی کر سکوں اور بتا بھی سکوں اس کو یوز بھی کیسے کرنے تو کل تو میں نے اپنی گھڑی واش کر لی تھی تو اب میں اس گھڑی کو تھوڑا پیچھے کر کے بابا کی گھڑی دھونے لگا ہوں بابا اسٹن سوئے ہوئے تو میں نے کہا اببا جی کی گھڑی چمکا دی جائے تو شروع کرتے ہیں میں جن پروڈکٹس کی بات کر رہا ہوں وہ یہ والے پروڈکٹس ہیں آپ کے بھائی نے پورا ایک بکسہ بنایا ہوئے ٹھیک ہے جو میں سوچا تھا نے شمپو وغیرہ وہ تھا یہ والا فلمگو کا اس کی بھی الٹرا شائن ہے اس کی نارمل ہے اتنی کوئی خاص نہیں ہے جتنا میں نے سوچا تھا اس کی جو شائن ہے وہ کمال ہے یہ جو گھڑی ہم نے واش کر لیا یہ ہم نے فلمگو کے شمپو سے واش کر لیا اور بڑی زیدہ دست لوکا رہی اور کمال شائن نظر آ رہی اب ہم آجیں گے اس ہونڈا سٹی پہ یہ بہت گندی ہوئی ہڑی ہے اس کو ہم کریں گے پارک ویلز کے شمپو سے موسیقی